ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سواغت ہے آپ سبھی کا آنے کرنے میں اندردنسی ایجام پڑھتے ہیں دوستوں آپ کے مند میں ایک بہت ہی زیادہ سوال سے سمجھ چل رہا ہے آخر میں ایجام کیلنڈر میں بولا تھا کہ 14 جن سے اپلیکیشن فارم ہونے لگے گا لیکن کافی لوگوں نے یہ دیکھا کہ ابھی تک ان کا اپلیکیشن فارم نہیں ہو رہا ہے تو ان کے مند میں سوال ہے آخر میں ایجام کیا ریجن ہے ساتھ میں یہ کب سے اپلیکیشن سے سٹارٹ ہو جائے گا کیا SSC MTS کا سلیبس ہے اس میں چینجیں چاہے کتنی یہاں پر جو بھرتی لی جانے والی ہے اس کے علاوہ کیا اس کا سلیبس رہے گا اور ساتھ میں اس کے لئے کیا کوالیفیکیشن اور کیا ایج لیمیٹ ہے فائنلی فینڈز میں آج آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے جتنے بھی من میں کومن سے ڈاؤٹ ہے ان سبھی سوالوں کا بلکل ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا ہوں اس لئے فینڈز آپ بھی نہ اسکیپ کے ویڈیو کے لاشتر پڑھنے رہیے گا اور جب چینل پر فہلی بار بھی جٹ کریں سسکرائب پر کے بیل آئیکن جرور پیس کریں جس سے آپ کو SSC جام سے جڑی پل پل کی اپڈیٹ ملتی رہت گئی سب یہاں پہ دیکھ پاؤ گے میں آپ کی SSC کے اوفیشل بیو سائٹ پر ہوں لیکن یہ SSC کے اوفیشل بیو سائٹ پر ہم یہاں پر سکلوڈ ڈاؤن کر کے آدمی تھی آتے ہیں تو آپ دیکھ پاؤ گے یہاں پر جو لاشٹ اپ ڈیٹ جاری کی گئی تھی وہ ٹوانٹی جون کو کی گئی تھی اس کے پاہلے نائنٹین جون کو اور اس کے پاہلے جو ہے تو نائنٹین جون کو یہاں پر اپ ڈیٹ کی گئی تھی لیکن یہاں پر دیکھیں SSC MTS کے اپڈی کیسے سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی بھی پرکار کی یہاں پر جو ہے آپ ڈیٹ نہیں دی گئے اور چلی ہم میں آپ کو SSC کے کلینڈر کی بات کرتا ہوں SSC کے کلینڈر کی بات کر کے آپ کو کلینڈر دکھاتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ پاؤ گے یہاں پہ کلینڈر دیکھنے کے لئے جیسے آپ اس لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے جو اوفیشل نوٹی سے وہ اوپن ہو کر آ چکا ہے اور یہاں پر یہ دیم آسکر ڈاؤن کر کے نیچے آئیں گے تاپ ایٹ نمبرز میں دیکھو گے دیا گیا ملٹی ٹاسنگ نان ٹیکنیکل اسٹاف ہولدار سی بیہ سی اینڈ اگزامنیشن 2023 تاپ گائز یہاں پہ دیکھو گے ٹائیڈ ون کی بات کی جائے یہاں پہ دیکھو جو اپلیکیشن فرم اسٹارٹ ہونے والا ہے 14 جون 2023 سے 14 جولائی 2023 تک ہونے والا اور اس کا جو تینٹیٹیب اگزام کی ڈیٹ رکھی گئے وہ ستمبر 2023 رکھی گئے یہ اب اس کے ریکارڈے بہت زیادہ جو بھی اسٹڈینت ان کے سوال ہے کہ آخر میں یہ جو 14 جون کے استان پر آج دیکھو گے 21 جنہیں ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا جیسے کہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دکھائی دیا اس کے پیچھے کیا ریجن ہے کیا یہ بھرتی پکیا کافی زیادہ ڈیلائی ہو جائے گی یا پھر یہ بھرتی پکیا کنسل کر دیجئے تو گائیس میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ کو اس اسی کے دوارہ ایکزام کلینڈر دیا جاتے ہیں یہ تینٹیٹیپ ڈیٹ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بلکل ہانڈر پرسنٹ شور رہو کہ اسی ڈیٹ میں آ جائے لگ بھاگ ہانڈر پرسنٹ آتے ہی ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو یہ بھرتی کے لیے اپلیکیشنز ہو گئی رہا ہے اس میں آپ کے لیے دس دن کا پندرہ دن کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے یادی مان لو یہ سسی کسی کارنبس اس بھرتی پکیا کو پوشٹ پون کرتی کافی لمبے سمجھ کے لیے مطلب ایک منت دو منت یا پھر اس بھرتی پکیا کو کینسل کر دی تھی اسسی جو ہے آپ نے بہت ہی زیادہ اسٹکٹ کام کرتا ہے مطلب بہت ہی زیادہ جس طریقے سے اسٹوڈینٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کام کرتا ہے وہ بلکل اوفیشلی نوٹیس دے ہی دیتا اسی لئے میں نے سب سے پہلے آپ کو اوفیشلی نوٹیس دکھائیں کوئی بھی نوٹیس کے ریگلیٹڈ نہیں آئے تو گھائیس آپ کو بلکل بھی کسی بھی پرکار کا آپ کو یہ چیزیں نہیں ماننا ہے کہ آخر میں ہمارا جو اگیام ہے وہ ابھی نہیں ہوگا کیونکہ ایک چولی میں دیکھو اس کا قارن دو ہو سکتے ہیں کہ اسسی کی جو اپکے اپلیکیسن کے ڈیلائی کے قارن کیونکہ ابھی دیکھیں گے اسسی ایمٹیس دو ہزار بائیس کا جو اگیام تھا مطلب ٹائر ون کا ہی اگیام جو ہے ابھی ٹونٹی جون کو کل کی ڈیٹ میں کمپلیٹ ہو رہا ہے اور ٹونٹی سکس سے آپ دیکھو گی آپ کے لیے جو سی ایچ ایسل کا ٹائر ٹو کا اگیام ہونے والا ہے اب کافی بچے ایسے ہوگے کہ جو ایمٹیس میں ٹائر ون کا اگیام دے رہے تھے ساتھ میں کافی ایسے بچے ہوگے کہ جو آپ نیو بائی کنسی ایمٹیس کا انتجار تو کر رہے ہیں لیکن سی ایچ ایسل میں ٹائر ٹو کا بھی اگیام دے گئے کہ ساسی کے من میں یہ سوچا ہوگا یہ سوال آیا ہوگا آخر میں یہ جو اگیام ہونے والے یہ اگیام کی پرکیہ کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ بچے کافی زیادہ یہاں پر جو ہے ڈیپینٹ ہوگے یہاں پر بھی وہ ان کا دھیان کے اندریت ہوگا اس لیے اس نے جو ہی اپنے یہاں پر تھوڑا سا لیٹ کر رہا ہے تو مطلب آپ ڈیفنیٹلی یہ دیکھو گے آپ کو لاشٹ آپ منت جون میں آپ کو مل جائے گا کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ اوفیسل مل جائے گا کب سے آپ کا اپلیکیسن رہا ہے مطلب کہانے کا آپ کو جو ہے اٹھائیس سے تیس جون کے آسواس اوفیسل ہی اپ ڈیٹ مل جائے گا آخر میں ای ایم ٹی ایس کا جو ہی تو کب سے اپلیکیسن ہو گا کیا رہے گا اور ساتھ میں بہت زیادہ کامل سے ڈاؤٹ ہے کہ آخر میں کیا اس کا سلیبس میں کوئی بڑا بدلاؤ کیا جاتا گئیس میں آپ آپ کو بتا دوں جس طریقے کہ آپ کا سلیبس بچھلا تھا وہ ہی سلیبس رہے گا سلیبس میں کوئی بھی بدلاؤ کسی پرکار کر نہیں کیا جائے گا مطلب یاد یا پھرسٹ ٹائم نیو بیکنسی کا انتجار کر رہے تھا پورانے سلیبس پورانے پیٹن کے وارڈنگ ہی اپنی تیاری کریں یادی آپ کو نیو پیٹن نیو تیاری کریں گے تو یہ پھر گڑ بڑ ہو جائے گا کیونکہ آپ کا سلیبس پورانہ ہی رہنے والا ہے اب آپ گائز کافی common ڈاؤٹ ہے کس کے لیے جو qualification سے وہ کیا ہوتی ہے qualification آپ کے لئے 10th pass یہاں پہ ہوتی ہے اور ساتھ میں بیکنسی کے لیے جو ہے آپ کا اس میں دیکھو گے کی بیکنسی کے لیے جو یہاں پہ رہیں ساتھ میں یہاں پر کتنی بیکنسی آ سکتی تو approximate جو ہے آپ کے 10 سجار کے آسپا جو ہے تو بیکنسی آ سکتی حالانکہ یہ میں نے ایک approximate بتا ہوں 100% data جو ہے تو official website کے آنے پر ہی بتا چل گیا تو final guys آپ کے لئے جو update میں نے provide کرا دیا ہوں یا دی من میں کسی پکار کا چھوٹا یا بڑا ڈاؤٹ آپ کے من میں آتا ہے آپ ہمیں comment box میں comment کر دینا میں آپ کے comment کو reply کر دوں گا تو finally friends میں آپ کو ملتا ہوں next update کے ساتھ an academy indr dhanus yasasi exam تب تک کے لیے let's create it